جس خلوص اور جذبے سے اس تقریب کا ایسے شاندار پیمانے پر احتمام کیا ہے اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں لطف و کرم کا یہ انداز باعث صدفتخار بھی ہے اس تقریب کے دولہ تو دراصل ارشد ہیں میری حیثیت تو دولہ کے والد کیسی ہے جو صرف دولہ کے گواہ کی حیثیت سے دستخط کرتا اور مہمانہ نے گرامی کا شکریہ آدھا کرتا ہے میں نے ڈاکٹر فاطمہ حسن سے پوچھا کہ میرا نام مقررین کے پینل میں کیوں شامل کیا گیا ہے تو کہنے لگیں کہ تبرک کے طور پر صاحبو میں نے علمی لغت سے رجوع کیا تو تبرک کے یہ معنی نکلے ملاحظہ فرمائیے بزرگ دین یا پیشوا کی فاتحہ کی کوئی چیز فاطمہ بیگم نے فاتحہ پڑھنے اور میرے درجات بلند کرنے میں ذرا اجلت سے کام لیا بہرحال یہ زندہ مرہوم بزمان خود عیسیٰ لے ثواب کا شکریہ آدھا کرتا ہے فاطمہ بی بی جزاک اللہ جگ جگ دیو اور بزرگوں کا تبرک بانٹتی رہو تقریر کرنے میں تعمل کی ایک وجہ تھی جسے فاطمہ بیگم نے حسب معمول محض اس لیے رد کر دیا کہ معقول تھی وہ وجہ یہ کہ عرشد نے ذرگزشت کا ترجمہ اس لیے کیا کہ کتاب ان کو پسند آئی اب اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ان کا ترجمہ پسند آیا تو یار لوگ کہیں گے کیا خوب باپ بیٹے نے تعریف و تحسین بہامی کی دو رکنی انجمن بنائی ہے ادھر بیگم رانہ حمید نے گوشہ یوسفی میں جگر گوشہ یوسفی کو بٹھال دیا رہی صحیح قصر مجھے کرسی صدارت سونپ کر پوری کر دی گئی جو سامین کے ساتھ سرہ سرزیادتی ہے ایسا لگتا ہے کہ رانہ بی بی کا خیال ہے کہ صدارت بے ذرافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی میں نے ارز کیا کہ اگر آپ کو مجھ سے انگریزی ہی مزاہیہ تقریر کرانی ہے تو میری بجائے میرا کو زحمت کلام دیں گے پروفیسر نومان لحق صاحب نے بھی میرے بارے میں جس فراغ دلی سے میری تعریف کی ہے وہ اپنے ہاں عام طور سے صرف مرہومین کی کی جاتی ہے ان کا بھی شکریہ لازم ہے اور خصوصاً ایسے زمانے میں کہ جب لوگ تعریف کرنے میں بڑے بخل سے کام لیتے ہیں میں تو اسی لئے خود پر کبھی کسی کو کوئی مضمون نہیں پڑھنے دیتا اس لئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جتنا کچھ کہنا ہے وہ خود کہہ لیتا ہوں اپنی تعریف میں یہ کار سواب بھی ہے اس لئے کہ اس سے دوسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں تو بڑی فیاضی سے ہماری تعریف کی نومان الحق صاحب نے ورنہ ابھی میرے خیال میں زیادہ دن نہیں ہوئے میں نے آرٹس کاؤنسل میں ایک مضمون مختلف مضمون پڑھے اختباسات ان کے جو لوگوں کو پسند بھی آئے مگر ایک اخبار میں صرف یہ تعریف آئی میری کہ صاحب اس شخص نے دو گھنٹے تک تقریر کی اس عمر میں اور پانی کا گلاس سامنے رکھا رہا اور اس کو ہاتھ نہیں لگایا آگے بڑھنے سے پہلے ایک پیشنگی معذرت مجھ پر لازم ہے دو ماہ سے خانسی کی شکایت ہے اور تین ہفتوں سے آشوب چشم میں مبتلا ہوں حروف صاف نظر نہیں آتے جن ڈاکٹر صاحب کے زیر علاج ہوں وہ آج یہاں موجود ہیں پچھلے دس برسوں میں جن موالجوں کے زیر علاج رہا ہوں ان میں وہ پہلے ڈاکٹر ہیں جس نے میرا حال میرے کپڑے اتروائے بغیر سنا ان کی دواز سے فوری افاقہ ہوا افاقہ ان معنی میں کہ چھ گھنٹے کے بعد ہی مجھے نظر آنے لگا کہ ناخن اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان پر نیل پالش لگا لوں تو خواتین رشک کریں ان تکلیفوں کا ذکر اس لیے کرنا پڑا کہ اگر کسی جملے کے بیچوں بیچ میں آنکھیں پہنچنے لگوں یا بری طرح کھانسنے لگوں تو آپ اسے کھانسی کا وقفہ سمجھیں اٹھ کر کہیں نہ جائیں بقول ٹی وی انکرز میں آنکھیں پہنچنے لگا حقیقت یہ ہے کہ وقفہ تو فیملی پلاننگ ہی میں اچھا لگتا ہے ٹی وی کے وقفے کے بعد تو عموماً کچھ نہیں ہوتا بس دوسرا وقفہ ہوتا ہے عزیزم عرشد نے ڈیلڑ سال اس ترجمے پر محنت کی ہے دو دفعہ امریکہ سے پاکستان آئے اور سبقن سبقن ذرگزشت مجھ سے پڑھی اور ڈانٹ بھی کھائی انہوں نے کراچی سے گرامر سکول کراچی گرامر سکول سے او لیول کیا تھا ان کے داخلے کے وقت پرنسپل نے یہ شرط لگائی تھی کہ آپ گھر پر ان سے انگریزی کے سوا اور کسی زبان میں گفتگو نہیں کریں گے اور یہ زمانے کا دستور بھی تھا اور صحیح اردو کے بجائے ان کی غلط انگریزی سن کر والدین پھورے نہیں سماتے تھے تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان کو اس کتاب میں دلچسپی ہوئی اس سے خود مجھے بھی بہت تاجب ہوا اس لیے کہ ایک شادی کی تقریب میں گرامر سکول کے ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ انکل کیا آپ کو سمپل اردو لکھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس لیے کہ آپ کی اردو کی وجہ سے کراچی گرامر سکول کے لڑکے بہت فیل ہوتے ہیں اور آپ بہت ان پاپلر ہیں کراچی گرامر سکول میں اسی طرح قاسمی صاحب کی پچھترمی سالگرہ پر لاہور میں میں نے ایک مضمون پڑھا تو اس کے بعد ایک خاتون خاتون کیا لڑکی کہیے جس نے غالباً اہمے کر لیا تھا یہ کر رہی ہوگی وہ میرے پاس آئی اور تعریف کرنے لگی جب میں چلنے لگا تو کہنے لگی کہ سر بات چیت میں تو آپ ٹھیک تھاک ہیں مگر کتاب میں بالکل لچے لگتے ہیں تو میں نے کہا بی بی میں نے پنجاب میں کسی کو یہ لفظ استعمال کرتے نہیں دیکھا کہنے لگے آپ ٹھیک کہتے ہیں میں نے بھی یہ لفظ آپ ہی کی کتاب سے سیکھا اور اس کے علاوہ لفنگا اور لقا بھی آپ ہی کی کتاب میں دیکھا صاحب وہ ایسا کم ہوتا ہے کہ والدین کی کوئی بات ان کا طرز زندگی یا ان کی کوئی عداء بچوں کو پسند آئے دراصل بچے کے سیانے ہونے کی علامت یہ ہے کہ والدین اسے بے وقوف نظر آنے لگیں تو سمجھئے کہ سیانہ ہو گئے تو اگلے وقتوں میں جب اولاد نالائق نکل جاتی تھی تو اسے ناخلف کہتے تھے اب بزرگ نالائق نکلتے ہیں تو اس کے لئے میں نے استلاح وضا کیا ہے ناسلف ارشد نے ترجمہ کو اصل متن کے قریب سے قریب تر رکھنے کی کوشش کی ہے اور کنٹیمپوریڈی انگلیش ایڈیم کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا زرگزشت کا لہجہ اور اسلوب مزاہیہ یا شگفتہ ہو یا نہ ہو میں نے اسے عدبی رکھنے کی پوری کوشش کی ہے اور یہی کوشش ترجمہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اردو تلازمات تلمیہات استعارات اور تشبیحات کا انگریزی میں ترجمہ ناممکن ہونے کی حد تک دشوار ہے ایسے مقامات پر ارشد نے مفہوم کو پیش نظر رکھا ہے جو بڑی سمجھداری کی بات ہے ٹرینسلیشن میں بے شمار دشواریاں پیش پیش آتی ہیں ایک دو ہو تو گنائیں ترجمہ کا عمل ایسا ہی ہے جیسے اچھے جمع ہوئے بالائی دہی سے دوبارہ دودھ بنانا میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ فٹس جیرلڈ کا ترجمہ عمر خیام کی فارسی روبائیات سے بہتر ہے یہ بات اکثر وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں فارسی نہیں آتی اب ایک واقعہ یاد آیا کہ حقی صاحب سے زیادہ اردو کا رسیہ اور موتبر سنت تو اور کوئی نہیں ہو سکتی لیکن جب حقی صاحب کینیڈا سے تشریف لائے یہاں تو اپنے ساتھ ایک پلندہ اپنی غزلوں کا انگریزی ترجمہ کا ساتھ لائے وہ ترجمہ انہوں نے ایک محفل میں سنائے جو صرف انہی کے عزاز میں تھی تو صاحب خانہ نے تین غزلیں سن کے کہا کہ حقی صاحب آپ نے اپنے غزلوں کی خوب ریڑ ماری ہے یہ سن کر سنتے ہی حقی صاحب نے اپنے ترینسلیشن کا بستہ اٹھایا اور گھر کے باہر چلے گئے چھوڑ کے کسی کی ہم میں سے اتنی حمت نہیں تھی کہ انہیں روک سکیں جب ایک گھنٹے بعد کھانا ہم کھا چکے اور گھر جانے لگے تو دیکھا کہ گھر کے باہر وہ ایک خمبے کے پاس ٹیکسی کے انتظار میں ایک گھنٹے سے کھڑے ہیں تو ٹرینسلیشن ایسی مشکل چیز ہے کہ بڑے بڑے استادوں کے قابو میں وہ نہیں آتی تو اگر کوئی اس میں سقوم ہو تو ترجمہ کے محدودات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اب ایک آدمی مثال دیتا ہوں جس کو جس کا ترجمہ کرنا کم از کم مجھے تو نہیں آتا I love you I love you جیسے سادہ اور غیر پیچیدہ فقرے کا ترجمہ نہیں ہو سکتا غیر پیچیدہ میں نے اس لیے کہا کہ اپنے ہاں ساری پیچیدیاں اسے کہنے کے بات پیدا ہوتی ہے مغرب میں I love you اپنے بزرگ کو بھی کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کسی حسینہ کو بھی کہیں تو وہ ہرگز برا نہیں مانے گی بلکہ مسکراہت کے ذریعے ونس مور کا تقاضی کرے گی اچھا اب ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے میں تم سے محبت کرتا ہوں کتنا بھونڈا لگتا ہے خصوصا میرے موں سے میں تمہیں پیار کرتا ہوں اس سے نیرا لونڈھار پن ٹپکتا ہے تو اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا بھونڈا لگتا ہے وجہ یہ کہ ہمارا کلچر اور ہمارے معاشرتی آداب اس کے عادی متحمل اور روادار نہیں ہمارے ہاں اس کی نوبت آہی جائے تو ترجمہ کی کھکیڑ میں پڑھنے کی بجائے سیدھے صبح قاضی کو بلا لیتے ہیں اب اسی طرح ہجر کا ترجمہ ہم کیا کریں گے سیپریشن ایپسنس بات نہیں بنتی ہمارے شاعروں اور آشقوں نے تو ہجر اور فراق کو بھی گلیمرائز کیا ہے ہجر کے مزے لوٹے ہیں میں نے امریکن میکزین ٹائم میں خالص گھی کا ترجمہ رینسڈ بٹر پڑھا جس کے معنی ہے سڑاندہ اور بدبودار مکھن یہ ہمارے اصلی گھی کی تعریف ہے ہجر کا جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں جگر صاحب کہتے ہیں کہ ہجر سے شاد وصل سے ناشاد ہجر سے شاد وصل سے ناشاد کیا طبیعت جگر نے پائی ہے تو ہمارے مرزا صاحب مرزا صاحب وہ والے نہیں دوسرے ہمارے ہمارے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس صورت حال کی وجہ صحت ہے اچھا دوسرا مصر لیجے فیس صاحب کے اس مصر کا آپ کیا ترجمہ کریں گے ہر رہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے یا پھر اقبال کا بہت خوبصورت شیئر لیجے جو کسی عالم میں انہوں نے لکھا ہے تبرک ہے میرا پیراہن چاک نہیں اہل جنوں کا یہ زمانہ جنوں کا ترجمہ میڈنس اور فرنزی کیا جاتا ہے شیکسپیر نے بھی مجھے یاد پڑھتا ہے ایک سونٹ میں کوئٹس فرنزی کا حوالہ دیا ہے ہمارے جنوں میں جو از خد رفتگی ربودگی سرشاری اور سرمستی اور بعض اوقات آشقانہ ایاری ہوتی ہے وہ فرنزی میں کہاں سے لائیں گے ان اشار میں جو اسطار ہیں ان میں ہمارا کلچر بولتا ہے ہماری عدبی روایت ہماری تہذیب و تمدن ہماری پوری پرمپرہ نغمزن ہے اہل جنوں جب لبکشائی کرتے ہیں تو ایک سما باندھ دیتے ہیں تازہ تری مقاشفات مارز گفتگو میں ہیں ارض سما سنو سنو گر میں ویاں ہے آدمی تو ان کا ترجمہ کوئی بھی نہیں کر سکتا زرگزشت میری سوانے عمری ہے مگر ایسی سوانے عمری جس میں سوانے سرے سے ہن ہی نہیں وجہ اس کی یہ تجربہ ہے ایک ایسے آدمی کا تجربہ جس کی زندگی میں کوئی قابل ذکر واقعہ کوئی قابل ذکر ایچیومنٹ سرے سے ہے ہی نہیں جس وقت کتاب شروع ہوتی ہے سرگزشت تو میری تنخواہ چار سو روپے تھی اور جب تین سال بعد ختم ہوتی ہے تو میری تنخواہ چھ سو روپے تھی ظاہر ہے اس کو کوئی کارنامہ نہیں کہا جا سکتا یہ دراصل میرے باس انڈرسن کی سرگزشت ہے انڈرسن ایک الکوہالک شخص تھا اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ نشے میں نہ ہوتا تو مجھے بینک میں نہیں لیتا ہو صبح جب وہ آتا تھا ساڑھے آٹھ بجے آ جاتا تھا تو دو چپراسی ایک ڈرائیور اور ایک چپراسی اسے پکڑ کے لاتے تھے اس لیے کہ وہ نشے میں دھت ہوتا تھا صبح آٹھ بجے بھی اور جیب میں اس کے ایک شیشی ہوتی تھی جس میں سکوچ وسکی ہوتی تھی لیکن عجیب بات ہے کہ نشے کے عالم میں کبھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا دن بھر الٹے سیدھے ڈکٹیشن دیتا تھا مگر دستخط نہیں کرتا تھا تو ایک دن اس نے ہمیں بلایا میں اس زمانے میں پی ریلائیو بخش کالونی میں رہتا تھا پریشان حال تھا اس نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں اور میں بہت خوش ہوا اور گھر آ کے میں نے یہ خوش خبری سنائی اور یہ بھی اظہار کیا کہ یہ چھے چھے مہینے جو میں نیو یار میں گزار روں گا تو مجھ پر بڑے گرہ گزرے گزریں گے حالانکہ ایسی بات تھی نہیں تو دوسرے دن میں نے انتظار کیا کہ وہ خط مجھے دیا جائے تین بج گئے اور وہ خط مجھے نہیں ملا تو میں اس کے پی اے رحمت کے پاس گیا اور میں نے کہا میرے خط کا کیا ہوا گارنٹی ٹرسٹ کمپنی میں 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 نے سب دوستوں کو مطلع کیا کہ میں جا رہا ہوں میرے بال بچوں کو خیال رکھنا تو اس نے کہا میں نے تو اسی وقت ٹائپ کر کے رکھ دیا تو اس کی میز پر رکھا ہے دس خط اس میں نہیں کیا تو میں گیا پھر اس کے پاس چار بجے تو میں نے کہا سر آپ نے اس لیٹر کہنے لگا کہنے لگا کہنے لگا کہنے لگا آپ ڈرنک تو یہ اس شخص کی سمانے نحیات ہے دراصل میری نہیں اور جب وہ جاتا ہے تو کتاب ختم ہو جاتی اسی وقت جس دن وہ گیا ہے اسی دن ختم ہو جاتی ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ گری رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے آیا بڑا اچھا دگا لیکن پھر میں نے یہ دیکھا کہ کوئی چھ مہینے تک وہ گری رنگ کے سوٹ پہننے لگا تو اس کے چپراسی نے بتایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ مس گوڈی یہ اس کی سیکرٹی تھی جسے وہ ضرورت سے زیادہ پسند کرنے لگا تھا کہ کہ مس گوڈی کو اس کا یہ سوٹ پسند آگیا تو اس نے چھے سوٹ اسی رنگ کے اور اسی کپڑے کے بنوالی ہیں اور چھے دن ہی آتا ہے دفتر تو ہر دن کا ایک سوٹ اسی کپڑے اور اسی رنگ کا پہن کے آتا اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فرائیڈے کا ہے یہ منڈے کا ہے سب وہ کپڑا ہمیں اچھا لگا تو ہم وہاں انگلیش ٹیلرنگ ہاؤس یہ صدر میں تھا وہ ہم نے بھی ایک سوٹ بلکل اسی کپڑے کا اسی درزی سچھلوا دیا اسے جب ہم پہن کے آئے تو آگ بگولہ ہو گیا اسے ہی شبہ ہوا کہ میں نے اس کی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے یہ پہنا ہے تو کہنے لگا کہ who told you to wear this suit میں نے کہ nobody told you told me are you sure I'm quite sure کہنے لگا in that case you will not wear it again in this bank تو یہ کچھ شخص کی سوان حیات ہے اس کا عنوان ہے بکرے کی آنکھ میں چھوری یہ ایک adolescent لڑکے کا احوال ہے adolescent اردو میں آپ کہیں انفوان شباب مگر اس میں شاعری کا رنگ آ جاتا ہے ہمیں بچپن میں بتایا گیا تھا کہ زبا ہونے سے چوبیس گھنٹے پیشتر بکرے کی آنکھ میں چھوری نظر آنے لگتی ہے صرف ان لڑکوں کو نظر نہیں آتی جو جھوٹ بولتے ہیں لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اور بیت الخلا میں چھپ کر سگریٹ پینے کے بعد الائچی کھاتے ہیں یہ ہماری عادتوں کی طرف اشارہ تھا تو یہ ایک بارہ سال لڑکے کی پابیتی سمجھئے اس زمانے میں بچے بہت امیجینیٹیو ہوتے تھے اور اپنی فینٹیسی کو حقیقت سمجھنے لگتے تھے اب بھی یہی حالے کوئی بہتر نہیں ہے اس عمر کی حلفیہ تصدیق تو ہم بھی کریں گے کہ قربانی کے بکرے کی آنکھ میں چھوڑی نظر آتی ہمیں نظر آئی بچپن میں ہمیں چچی نے بتایا تھا کہ زبا ہونے سے ایک دن پہلے سے بکرے کے سر پر قضا کھیلنے لگتی ہے معصوم بچے اگر بکرے کی آنکھ میں جھاک کر دیکھیں تو چھوڑی نظر آنے لگے گی چنانچہ ہم نے دیکھا تو سچ مچ ہمیں بھی نظر آئی اور ہم نے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی دکھائی سب نے اقرار کیا کہ صاف نظر آ رہی ہے اللہ ہمیں معاف کرے ہم نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہمیں تو عبداللہ قصائی بھی صاف نظر آ رہا میں مائے اپنی جلادی آنکھوں کے لال لوروں کے لیکن جب ہمیں اپنے پھوپی ذات بھائی حمید کو جو ہم سے تین سال بڑا تھا چھوڑی دکھانے بکرے کے پاس لے گئے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو بکرے کی آنکھ میں فقط آنکھ ہی نظر آ رہی ہم نے چچی سے پوچھا کہ حمید کو کم کیوں دکھائی دیتا ہے وہ کہنے لگیں وہ آپ دست جو نہیں لیتا ماں کا کہنا نہیں مانتا غلیل سے چڑیاں مارتا پھرتا ہے اور یہ بھی ہے کہ جن لڑکوں کی آواز کنٹ پھوٹنے سے اچانک بھاری ہو جاتی ہے ان کو پھر کبھی چھوڑی دکھلائی نہیں دیتی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو بکرا زبا ہونے والا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک دن پیشتر سے چھوڑی لہرانے لگتی ہے جیسے ہی یہ تمہیں نظر آئے بکرے کو پانی پلاؤ آپ کو خیال ہوگا کہ بکرے کو زبا ہونے اس پہلے ضرور پانی پلاتے ازراہ ہمدردی اپنے ہاتھ سے دانہ کھلاو سواب کا کام ہے بھوکے پیاسے کو زبا نہیں کیا کرتے چچی نے سر پر پیار سے ہاتھ کہنے لگیں کہ سر پر بکرے کے بہت پیار سے ہاتھ پھر کر زبا کرو میں نے کہیں لکھا ہے کہ مسلمان کسی ایسے جانور سے پیار نہیں کرتے جس کو زبا کر نہ کھا سکیں یاد پڑتا ہے کہ اس کے دو تین برس بعد ہمیں بھی چھوڑی نظرانی بند ہو گئی حالانہ کہ ابھی ہماری آواز بھاری نہیں ہوئی تھی یہ امیجینیشن کا سلسلہ ہے اور یہ معلوم کرنے نہیں ہم روز صبح اٹھتے ہی چیک کر لیتے تھے کہ گلے کے سامنے والی تکونی ہڈی یہ ایڈم سیپل رات کو اُبھری یا نہیں ہم نے اس کا ذکر اپنے ایک اور کزن علیاس سے کیا اس نے ہمارا حال اس طرح سنا جیسے حکیم علی مددین مریض کے کیفیت آنکھ بند ہاتھ نفس پر اور مو آسمان کی طرف کر کے اس کا حال سنا کرتے ہیں کہنے لگے جس دن لڑکے کو لڑکیاں پہلے پہل اچھی لگیں اسی دن اور اسی لمحے سے بکرے کی آنکھ میں چھوڑی نظرانی بند ہو جاتی ہمیں بڑی حیرانی ہوئی کہ اس پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہے کہ وہ بڑا گیانی ہے نمی جماعت میں سائنس پڑھتا اور دینگ مارتا تھا کہ دیکھ لینا دو برس بعد لیبارٹری میں مینڈکوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا جب کہ ہم ابھی تک دی کا اوپر دی کا اوپر مضمون لکھ لکھ دس میں سے دس نمبر حاصل کر رہے تھے نمون ہے اس زمانے میں انٹرمیجیٹ تک ہم دی کاو پر مضمون لکھ گیا تھا مگر ہمارے پیٹنٹ جملے یہ تھے دی کاو is a quadruped it has four legs and a tail it gives white milk full of cream and causes hindu مسلم rights اس کے post martem کرنے کی صلاحیت سے بھی زیادہ روب ہم پر اس بات کا پڑھتا کہ وہ ایک لڑکی کو روزانہ خط لکھتا تھا جب ہم ابھی تک کاؤ پر مضمون لکھ لکھ دس میں سے دس نمبر ہی حاصل کر رہے تھے وہ اس سے چھپ کر ملتا اور دینگیں مارتا تھا کہتا تھا پتا ہے لڑکیوں سے ایک عجیب باولہ کر دینے والی مہک آتی ہے لڑکی کی کلائی ہمارے جیسی نہیں ہوتی میں نے اسے چھو کر چھٹکی لے کر دیکھا ہے یہ اس نے بیان کیا میں نے کہا یومین سچ مجھ کی لڑکی کو ہم نے تاجب تجزیس اور بیتابی سے پوچھا کہنے لگا اور کیا ملکہ وکٹوریا کی سٹیچو کے چھٹکی لوں گا بدو اس نے ملکہ موظمہ کے سنگ مرمر کے بد کی طرف حقارت سے اشارہ کیا جو باغ میں نصب تھا پھر کہنے لگا لڑکی کی کلائی کی جل آندھی میں پتنگ کی تنی ہوئی زور مارتی دور کی طرح ٹائٹ ہوتی ہے یہ انہوں نے کلائی کی تعریف بتائی وہ بدماش اس لڑکی سے فلمی ڈائیلاغ بولتا تھا حالان کہ ہم اس سے بدرجہ بہتر تلفظ اور ڈیلیوری کے ساتھ وہی ڈائیلاغ بول سکتے تھے صاحب ہو پر کوئی سننے والا ملے جب نہ ہماری قسمت میں تو مولوی محمد اسماعیل میرٹی کی بلی لکھی تھی جس سے دل فشوری کرتے رہتے تھے یہ نظم ہمیں پڑھنی پڑتی تھی میں چھوٹی سی بلی کو کرتا ہوں پیار صاف ہے ستری ہے بڑی ہے کھلار گود میں لیتا ہوں تو کیا گرم ہے گالے کی مانند روان نرم ہے دم کو ہلا میرے پڑے گی وہ پاؤں بولے گی پھر پیار سے یوں میں ہوں میں ہوں ان دنوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لڑکیاں تو ہم سے لاکھوں لائٹ یئرز کی دوری پر بستی ہیں لہذا فیلحال ہم نے آندھی میں فسی پتنگ کی تنی ہوئی دور کی سینسیشن محسوس کرنے کی غرص سے کڑاکے کی سردی میں کئی بار چھت پر پتنگ اڑائی مگر صاحب آندھی کو نہ آنا تھا نہ آئی مائیس ہو کر ہم نے چچی سے پوچھا چچی آندھی کب آئے گی کہنے لگی آندھی جارے میں نہیں آیا کرتی بیٹا ابھی تو بہت دن پڑے ہیں کیوں ہمیں شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ بڑے ہونے میں ہمیں بڑی دیر لگ رہی ہے اس وقت تک تو یہ لڑکیاں جن سے یہ ڈائیلوگ بولا جا سکتا ہے یا جن کی کلائیوں کو چھو کر ہمارا ان کا فرق دریات کیا جا سکتا ہے اس وقت تک تو یہ سب بڑی پھونس ہو جائیں گی پھر گھٹا کے دامنوں میں برک لہرائی تو کیا مدتوں بعد ایک دن ہم نے مرزا کو یہ احوال سنایا تو بولے تم دراصل پرکوشس تھے میں نے کہا یعنی کیا مطلب پرکوشس کا کہنے لگے تمہارا جسم بچے کا اڑان تتلی کی دل بکری کا جذبات بھوڑے کے تھے کرنا خدا کا کیا ہوا کہ اگلی بخرید پر ہم نے بکری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو خدا کی قدرت نظر آئی مطلب یہ کہ ایک لڑکی جو چک کے پیچھے صاف چھپتی بھی نہیں سامنے آتی بھی نہیں تھی اس کی شکل بکری کی آنکھ میں بالکل صاف نظر آئی ہم دوڑے دوڑے چچی کو یہ آج سے تم پر روزے فرض ہو گئے ان باتوں پر کم و بیش ساٹھ برس گزر گئے یہ وقفہ میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ میری عمر کا حساب لگا سکیں منٹل اریتمیٹک سے اس اسنا میں ہم نے کئی بار یوں بکرے کی آنکھوں کو دیکھا کوئی چھوڑی بری نظر نہیں آئی بلکہ بغیر اینک کے ہمیں تو اب اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی پھر یہ ہوا کہ لندن میں ایک روٹین میڈیکل چیک اپ کے دوران ڈاکٹر نے ہمیں متلا کیا کہ تمہارے دل کی مین آرٹری نائنٹی فائی پرسنٹ بند ہو چکی ہے تمہیں کسی لمحے بھی ماسو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر بائی پاس سرجری کرا لو تفصیل بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں یہ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپریشن کے دوران تمہارے فیپڑوں اور دل کا فیل ختم کر دیا جائے گا اور مشین کے ذریعے تمہیں زندہ رکھا جائے گا پھر بجلی کے جھٹکے سے دل کو ریوائی کیا جائے گا میں دہل گیا میں نے کہا پھر ہم نے خود کو سنبھالا اور اس شیخی کا جو ہم اردو میں مارا کرتے تھے با محاورہ انگریزی میں ترجمہ کرتے وے کہا نہیں ڈرتے درد اور عذیت سے خوف آتا ہے انگریز ڈاکٹر نے ہمارے پندے پر شقت سے ہاتھ رکھ کر لالچ دیا کہ آپریشن کے دوران جو موت واقع ہوتی ہے وہ بالکل پینلیس ہوتی ہے مرنے والے کو مرنے والے کو پتا تک نہیں چلتا کہ وہ مر گیا ہے اس نے پینلیس موت کا ایسا دل کش نقصہ کھینچا کہ زندگی وبال معلوم ہونے لگی دو دن بعد آپریشن کے لیے روانہ ہونے سے پہلے دو دن بعد آپریشن کے لیے روانہ ہونے سے پہلے میں ٹائک کی گرہ درست کرنے کی غرص سے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی وہی چھوری آنکھوں میں نظر آ رہی چچی کی نصیت یاد آئی جس کی آنکھ میں چھوری نظر آ رہی تھی اسے پانی پلایا اور دانے کے بجائے ویلیم کی گولی کھلائی کہ اس کا بڑا ثواب ہے صاحب جس دن سے وہ چھوری اپنی آنکھ نظر آنے بند ہو گئے